شعبہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھے حکم نے ابن ابی لائلہ سے خبر دی انہوں نے برا بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکو و سجود دونوں سجدوں کے درمیان کا وقفہ اور جب رکو سے سر اٹھاتے تو تقریباً سب برابر تھے سوائے قیام اور تشہد کے قعود کے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو بانوے سعید بن ابی سعید مقبری نے اپنے والد سے بیان کیا انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اتنے میں ایک شخص آیا اور نماز پڑھنے لگا نماز کے بعد اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا کہ واپس جا کر دوبارہ نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی چنانچہ اس نے دوبارہ نماز پڑھی اور واپس آ کر پھر آپ کو سلام کیا آپ نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ دوبارہ جا کر نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی تین بار اسی طرح ہوا آخر اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوس کیا ہے میں تو اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا اس لیے آپ مجھے سکھلائیے آپ نے فرمایا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو پہلے تکبیر کہہ پھر قرآن مجید میں سے جو کچھ تجھ سے ہو سکے پڑھ اس کے بعد رکو کر اور پوری طرح رکو میں چلا جا پھر سر اٹھا اور پوری طرح کھڑا ہو جا پھر جب تو سجدہ کرے تو پوری طرح سجدے میں چلا جا پھر سجدے سے سر اٹھا کر اچھی طرح بیٹھ جا دوبارہ بھی اسی طرح سجدہ کر یہی طریقہ نماز کی تمام رکعتوں میں اختیار کر صحیح بخاری حدیث نمبر 793 شعبہ نے بیان کیا انہوں نے منصور بن معتمر سے بیان کیا انہوں نے عبود صحیح مسلم بن سبیح سے انہوں نے مسروق سے انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکو اور سجدے میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 794 ابن عبیز ابن بیان کیا انہوں نے سعید مقبری سے بیان کیا انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سمی اللہ لمن حمدہ کہتے تو اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہتے اسی طرح جب آپ رکو کرتے اور سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے دونوں سجدوں سے کھڑے ہوتے وقت بھی آپ اللہ اغفر کہا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 795 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ ہوگا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 796 معاز بن فضالہ نے بیان کیا انہوں نے حشام دستوائی سے انہوں نے یحیٰ بن ابی کثیر سے انہوں نے ابو سلمہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے کہا کہ لو میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے قریب قریب کر دوں گا چنانچہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ زہر عشاء اور صبح کی آخری رکعات میں قنود پڑھا کرتے تھے سمی اللہ لمن حمدہ کے بعد جانی مومنین کے حق میں دعا کرتے اور کفار پر لانت بھیجتے صحیح بخاری حدیث نمبر 797 اسمائل بن علیہ نے بیان کیا انہوں نے خالد حضا سے بیان کیا انہوں نے ابو قلابہ عبداللہ بن زید سے انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ دعا قنود فجر اور مغرب کی نمازوں میں پڑھی جاتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 798 رفعہ بن رافع زرقی نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدام نماز پڑھ رہے تھے جب آپ رکو سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ایک شخص نے پیچھے سے کہا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ کس نے یہ کلمات کہے ہیں اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تیس سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ ان کلمات کو لکھنے میں وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے تھے اس سے ان کلمات کی فضیلت ثابت ہوئی صحیح بخاری حدیث نمبر 799 شعبہ نے ثابت بنانی سے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتلاتے تھے چنانچہ آپ نماز پڑھتے اور جب اپنا سر رکو سے اٹھاتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ ہم سوچنے لگتے کہ آپ بھول گئے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 800 شعبہ نے حکم سے بیان کیا انہوں نے ابن ابی لائلہ سے انہوں نے برا بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکو سجدہ رکو سے اٹھاتے وقت اور دونوں سجدوں کے درمیان کا بیٹھنا تقریباً برابر برابر ہوتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 801 حماد بن زید نے بیان کیا انہوں نے ایوب سختیانی سے انہوں نے ابو قلابہ سے کہ مالک بن حویرس رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں نماز پڑھ کر دکھلاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے اور یہ نماز کا وقت نہیں تھا چنانچہ آپ ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور پوری طرح کھڑے رہے پھر جب رکو کیا اور پوری توانیت کے ساتھ سر اٹھایا تب بھی تھوڑے دیر سیدھے کھڑے رہے ابو قلابہ نے بیان کیا کہ مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے اس شیخ ابو یزید کی طرح نماز پڑھائی ابو یزید جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے تو پہلے اچھی طرح بیٹھ لیتے پھر کھڑے ہوتے صحیح بخاری حدیث نمبر 802 شعیب نے خبر دی انہوں نے زہری سے انہوں نے کہا کہ مجھ کو ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارس بن حشام اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام نمازوں میں تکبیر کہا کرتے تھے خواہ فرض ہوں یا نہ ہوں رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ چنانچہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے رکو میں جاتے تو تکبیر کہتے پھر سمی اللہ لمن حمدہ کہتے اور اس کے بعد ربنا ولک الحمد سجدے سے پہلے پھر جب سجدے کے لیے جھکتے تو اللہ اکبر کہتے پھر سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے پھر دوسرا سجدہ کرتے وقت اللہ اکبر کہتے اسی طرح سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے وہ رکعات کے بعد قیدہ اولہ کرنے کے بعد جب کھڑے ہوتے تب بھی تکبیر کہتے اور آپ ہر رکعت میں ایسا ہی کیا کرتے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرماتے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تم میں سے سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہ ہوں اور آپ اسی طرح نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو تین ابو بکر اور ابو سلمہ دونوں نے کہا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر مبارک رکوع سے اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہہ کر چند لوگوں کے لیے دعائیں کرتے اور نام لے لے کر فرماتے یا اللہ ولید بن ولید سلمہ بن حشام حیاش بن عبی ربیع اور تمام کمزور مسلمانوں کو کفار سے نجات دے اے اللہ قبیلہ مذر کے لوگوں کو سختی کے ساتھ کچل دے اور ان پر ایسا قہت مسلط کر جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا ان دنوں پورب والے قبیلہ مذر کے لوگ مخالفین میں تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 804 علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے صفیان بن عائنہ نے بار بار ظاہری سے یہ بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رحمت اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے زمین پر گر گئے صفیان نے اکثر بجائے انفرس کے منفرس کہا گرنے سے آپ کا دایاں پہلو زخمی ہو گیا تو ہم آپ کی خدمت میں آیادت کی غرص سے حاضر ہوئے اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا اور آپ نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھائی ہم بھی بیٹھ گئے صفیان نے ایک مرتبہ کہا کہ ہم نے بھی بیٹھ کر نماز پڑھی جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے اس لیے جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو جب رکو کرے تو تم بھی رکو کرو جب سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ اور جب وہ سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو اور جب سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو صفیان نے اپنے شاگرد علی بن مدینی سے پوچھا کہ کیا معمر نے بھی اسی طرح حدیث بیان کی تھی علی کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی ہاں اس پر صفیان بولے کہ معمر کو حدیث یاد تھی زہری نے یوں کہا ولک الحمد صفیان نے یہ بھی کہا کہ مجھے یاد ہے کہ زہری نے یوں کہا آپ کا دائیں بازو چھل گیا تھا جب ہم زہری کے پاس سے نکلے ابن جریح نے کہا میں زہری کے پاس موجود تھا تو انہوں نے یوں کہا کہ آپ کی داہنی پنڈلی چھل گئی صحیح بخاری حدیث نمبر 805